اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے چکن چٹخارہ بنانے کی بہت ہی امدہ ریسپی لائی ہوں یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے اور یقین کیجئے شاید آپ نے آج سے پہلے اتنی لذیذ چکن کی ریسپی شاید کبھی نہ کھائی ہو تو میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کورما کڑائی ویریانی سب اس کے آگے بھول جائیں گے جب آپ ایک بار اس طرح سے چکن بنا کر کھائیں گے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور بار بار فرمائش پر آپ یہ ریسپی بنائیں گے کیونکہ یہ بنتی اتنی لذیذ ہے کہ گھر والے آپ سے بار بار اس کی فرمائش کریں گے تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چکن 500 گرام یعنی کہ آدھا کلو چکن لے لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے یہاں پر لی ہے دہی ہمارے پاس ہے 250 گرام دہی ہے اور سبز میرچے لے لی ہیں تین عدد باریک کٹی ہوئی اس طرح سے کٹ کے میرچوں کو میں نے لیا ہے ادھرک لی ہے جولین کٹ کی ہوئی ایک انچ کا ٹکڑا میں نے یہاں پر ادھرک کا لیا ہے ٹیمارٹر ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے تو اس طرح باریک کٹ کے ٹیمارٹر لے لیا ہے تو باقی کے جو اس کے مسالے ہیں وہ میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ بتاتی رہوں گی تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو کڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے میرچے لینی اس کا سپیشل مسالہ تیار کریں گے سابت لال میرچے لیے چار عدد جاواتری کا ایک سابت پورا ایک پھول لے لیا ہے جائفل آدھا یہاں پر لیا ہے سابت دھنیا ہم لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل اسپون بھر کے سابت دھنیا لیا ہے اور آدھا ٹیبل اسپون ون این ہاف ٹیبل اسپون سابت دھنیا گیا ون ٹیبل اسپون سابت زیرہ اس میں ڈالیں گے سابت کالی مرچے ہاف ٹیبل اسپون اور دو بڑی الائچی ساتھ میں دو چھوٹی الائچی یہ اس میں چلی گئیں گیس کا فلیم ابھی ہم نے آن نہیں کیا تھا گیس کا فلیم میں نے اب آن کر دیا ہے تو بلکل ہلکی آنچ پر ان مسالوں کو روست کر لیتے ہیں جب تک کہ اس میں سے خوشپو نہیں آنے لگے گی تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے روست کر لینا ہے تو یہ بہت ہی بہترین سا اس کا خوشپو دار مسالہ اس طرح سے بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے پیس لیتے ہیں تو تھنڈا کرنے کے بعد ہی آپ نے اسے پیسنا ہے گرم مت پیسیے گا تو یہاں دیکھئے میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے بلکل باریک فارم میں نہیں ہے تھوڑا سا دردرہ سا پیسا ہے تو اب اسی کڑائی میں ہم آئل لیں گے ثری فورت کپ آئل لیں گے اور اب ہم اس میں پیاس چاہ لیں گے دو میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاس ہم نے لی ہے تو پیاس کو فرائی کر لیں گے یہاں پر اچھی طرح سے ملا لیں گے تو ڈارک کلر پیاس کا نہیں کرنا ہے شروع میں تو یہ دیکھئے جیسے ہی لائٹ سا پیاس کا گولڈن کلر آئے گا تو ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے کیونکہ اگر ہم ڈارک کر دیں گے پہلے سے ہی پیاس کو تو جب ہم چکن کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے تو پھر یہ اور زیادہ پیاس ڈارک ہو جائے گی جل جائے گی اور سالن کا جو ذائقہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے لائٹ سا پیاس کو بلکل کیا ہے جیسے ہی گولڈن کلر آنے لگا تو اس میں چکن اٹ کر دیا ہے کیونکہ چکن کو بھی ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ لگیں گے چکن کو فرائی ہونے میں تو اسے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے ساتھی میں ہم اس میں ایک ٹیبل اسپون بھر کے لہسن کا پیسٹ ٹال دیں گے ایک ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ تو لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اسے مزید اسی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے تو بس اب اسے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک مزید اور فرائی کر لیتے ہیں لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ چکن کو جب فرائی کیا جاتا ہے تو بہت ہی زبردست خوشبور فلیور آتا ہے اس کا تو یہاں دیکھیں میں اسے لگاتار چمت چلاتے ہوئے اچھی طرح سے فرائی کر رہی ہوں تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آج کی ریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو یہاں پر میں نے ابھی اس میں تھوڑی سی مرچن ڈال دی ہے تو مرچوں کے ساتھ اس کو مزید اور فرائی کر لیتے ہیں جتنا اچھا ہم چکن کو فرائی کر کے بنائیں گے اتنا ہی مزیدار یہ چکن چٹخارہ مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں چکن بلکل ڈن ہو چکا ہے اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے تو ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور اب اسے بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے تو ٹیمارٹر کے جو جوس اس میں ریلیز ہوں گے اس سے چکن ہمارا اچھی طرح سے پک جائے گا گیس کا فلیم میں نے اس ٹائم میڈیم رکھا ہے میڈیم گیس پر ہم اسے پکا رہے ہیں شروع میں میں نے ہائی رکھا تھا اب میں نے گیس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیا ہے اس ریسپی کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کم وقت میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور مہمانوں کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے یہ ریسپی تو یہاں پر نمک ڈال دیں گے اس میں حضب ضرورت حلدی پارڈر ایک چوتھائی چمچ ڈالیں گے اور ساتھی میں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اس میں مرچوں کا پارڈر تو یہاں کشمیری لال مرچ کا پارڈر میں نے آدھا چمچ اس میں ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے آدھا چمچ تو بس اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں مکس کریں گے اور بس اسے کچھ سیکنڈز تک پکائیں گے ایسے ہی چمچ چلاتے ہوئے تو یہاں پر میں نے اتنی دیر تک اس کو فرائی کیا ہے کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے لیکن چکن کو ابھی گلانا باقی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر آدھا کپ کے قریب بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چکن بھی اس میں اچھے سے گل جائے گا تو میں نے یہاں پر آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا ہے پانی زیادہ مٹ ڈال لیے گا اور ساتھی میں دہی بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے پانی ڈالنے کے بعد اپنے دہی ڈالنا ہے ورنہ اگر آپ ایک دم گرم چکن میں دہی ڈالیں گے تو دہی پھڑ جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اب ہم اسے اتنی دیر پکائیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تو میں اسے کور کر دیتی ہوں پانچ سے چھے منٹ کے لیے اسے پکا لیتے ہیں تیز آنچ پر تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونے لگا ہے اور دیکھئے ہم نے ٹیمارٹر کو اتنی اچھی طرح اس ٹائم ہم نے اس کو فرائی کیا تھا کہ مسالے بلکل یک جان اس میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا نہیں دیکھ رہا ہے کہ پیاز الگ ٹیمارٹر الگ اور جو پیاز تھی وہ اتنی اچھی فرائی ہوئی کہ وہ بڑی زبردست اس میں مسالہ بن کے لگ رہی ہے دیکھنے میں تو اب میں نے جو مسالہ شروع میں آپ کو دکھایا تھا ہم نے روست کیا تھا وہ میں نے سویٹ کر دیا ہے تو اچھی طرح سے ملا لیں گے بہت ہی خوشبودار یہ مسالہ ہے جان ڈال دے گا یہ چکن میں اس طریقے سے آپ لوگ یہ ریسپی بنا کر ایک بار ضرور ٹرائی کریں گیارنٹی سے کہہ سکتی ہوں ایک بار اگر آپ نے یہ ریسپی بنا لی تو آپ بار بار بنائیں گے اس کے آگے آپ ریسٹورنٹ کی کڑھائی بھی کھانا بھول جائیں گے اتنی لذیذ ریسپی ہے یہ تو یہاں مسالہ آپ دیکھیں دیکھنے میں ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے اوپر سے باری کٹی ہوئی ادھرک ہری میرچنٹ ڈال دیں گے جو کہ بہت ہی اچھا فلیور اس میں دیں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو لیجی ہماری بہت ہی مزیدار سی چکن ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ اسے گرمہ گرم نان تافتان یا پھر چپاتی پراتو کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ ریسپی بنی ہے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی چکن بریانی بنانے کی ریسپی آج کی جو بریانی ہم نے تیار کی ہے یہ اتنی آسان ہے کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی اتنی آسان بریانی کی ریسپی نہیں دیکھی ہوگی بہت ہی آسان طریقے سے اس کو ہم بنائیں گے کوئی سپیشل مسالہ الگ سے نہیں بنائیں گے اس کے لیے اور نہ ہی کوئی بزار کا بنا ہوا پیکٹ کا مسالہ استعمال کریں گے تو اتنی آسان بریانی ہے کہ اگر آپ ابھی کوکنگ سیکھ رہے ہیں اور آپ سے پرفیکٹ بریانی نہیں بنتی ہے تو بس آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا ہے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزیدار چٹپٹی بریانی بن کے یہ تیار ہوتی ہے تو آج ہم نے بنائی ہے جمعہ بریانی تو چلیے ہم اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جس برطن میں آپ بریانی بنا رہے ہیں اس میں آپ نے چکن دھو کر ڈال دینا ہے سات سو پچاس کرام میں نے چکن لیا ہے اور سات میں میں نے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے ٹیمارٹر کو میں نے اس طرح سے بارک کاٹ کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح ٹیمارٹر کو کاٹ کر لینا ہے سات میں ایک کب دہی اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ ڈالیں گے سات سے آٹھ پتے اگر ہیں تو ڈالیں ورنہ اسکپ کر دیجئے گا جوہتری کا پھول ایک عدد اس میں ڈالیں گے خوش کالو بخارے ہیں یہاں پر میرے پاس چھے سے سات عدد تو یہ اس میں چلے گئے اور لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا دو چمچ اب ہم اس میں ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز میں نے یہاں پر ایک بڑے سائز کی لارچ پیاز لی تھی اور اس کو فرائی کر کے لیا ہے اس طرح تو یہ میرے پاس پہلے سے رکھی ہوئی تھی پیاز فرائی کی ہوئی تو میں نے اس میں استعمال کر لی ہے ایک چمچ ثابت زیرہ اس میں ڈالیں گے اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر اس میں ڈال دیں گے حلدی ایک چوٹھائی چمچ سات ہی میں ڈالیں گے پیسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر تو میں یہاں پر دو چمچ پیسی ہوئی لال مرچوں کا پاورڈر ڈال گئی ہوں دو بادیان کے پھول اس میں جائیں گے دو بڑی الائچی لونگیں چھے سے سات ادد پسی ہوئی سانف کا پاورڈر ایک چمچ تو سانف کا پاورڈر آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تہ والی بیگیانی کا تو یہاں پر میں نے ایک چمچ سانف لی اس کو دردرہ سا پیس کے ڈال دیا اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں اچھی طرح سے ملا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کا اگلا پروسس کریں گے تو یہاں دیکھیں میں نے اچھے سے مکسنگ کر لی ہے اس کی تو چلیے اسے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد آپ نے گیس پر رکھنا ہے چکن کو اور ایک کپ کے قریب آپ نے اس میں آئل ڈال دینا ہے یا پھر حضب ضرورت آپ آئل ڈال لیجئے گا تو آئل کے ساتھ میں نے اسے اب اچھے سے مکس کر دیا ہے گیس کا فلیم میں نے آن کر دیا ہے یہاں پر تو میں اس میں ابھی پانی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ چکن اپنا بھی پانی ریلیس کرتا ہے اور ٹیمارٹر اور دہی کا بھی اس میں پانی ہوگا تو بس میں نے اسے کور کر دیا ہے ہلکی آنچ پر اسے پکنے دیتے ہیں تو جب تک کہ یہاں ہم اگلا سٹیپ کر لیتے ہیں تو چاول کو وائل کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پانی لیا ہے اس میں ثابت گرم مسالے دو چمچ آئل کے ڈال دیئے ہیں آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول بہت ہی کھلے ہوئے بنتے ہیں آپس میں چپکتے نہیں ہیں نمک دو چمچ ڈال دوں گی اس میں اور ثابت گرم مسالے جو بیسیکلی ہوتے ہیں تیز پتہ بادیان کے پھول لانگ زیرہ الائچی تو دارچینی کا ٹکڑا یہ سب ڈالیں ہیں ساتھ میں تھوڑے سے پودینے کے پتے اس طرح سے توڑ کے ڈال دیں گے ثابت ہری مرچے میں نے ڈالی ہیں فلیور کے لیے تین سے چار عدد چاول میں نے یہاں پر لیا ہے سات سو پچاس گرام سات سو پچاس گرام ہی چاول ہیں اور سات سو پچاس گرام ہی ہم نے چکن لیا ہے تو چاول میں نے باسمتی لیا ہے اور ان کو آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو چلیے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے یہاں پر پندرہ منٹ کے قریب ہو چکے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس نے پانی اچھا خاصا ریلیس کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اسی مسالوں کے ساتھ میں اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی جب تک اس کا پانی اچھے سے ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے نمک اس میں ڈالیں گے نمک ہم نے شروع میں نہیں ڈالا تھا چکن میں میرینٹ کرتے ٹائم تو اس میں ایک چمچ نمک کا ڈال دیں گے تو بس اب مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو مسالے یہاں پر دیکھیں اچھے سے ہمارے بھون گئے ہیں تو اب ہم اس میں ہری میرچر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پودینہ اس طرح سے بس تھوڑا سا ہی پودینہ ڈالیے گا اس کا فلیور بہت تیز ہوتا ہے تو اسی سے اس میں کورمے میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے یہاں دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور آئل بھی الگ سے سیپرٹ ہو چکا ہے تو بھگیانی کو جوسی بنانے کے لیے جیسے ہی مسالہ بھون چکا تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ پانی کا ڈالا ہے تو اس طرح کا آپ نے مسالہ رکھنا ہے اگر آپ بلکل ڈرائی کر دیں گے تو پھر ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے بھگیانی کا اور میں نے آرنج فوٹ کلر لیا ہے بوٹیوں پر آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس طریقے سے لگائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو یہاں پر چاول ہمارے سیونٹی پرسنٹ تک بوائل ہو چکے تھے اس کے بعد ہم اس میں چاول ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں کوئی لیئرس نہیں بناوں گی بہت ہی آسان سا آپ کو میتھرڈ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ تہہ والی بریانی کو بہت آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں جب سارے چاول آپ ڈال لیں تو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا حد سے اس کو چاروں طرف سے مکس کر لیں یہ دیکھئے چاروں کونوں سے آپ نے ہلکا ہلکا سا چمچ چلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں اوپر سے ہری مرچے اور اس طرح سے یہ کلر ڈالنا ہے کلر ڈالنے سے بریانی دکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے کلر فل سی بلکل ایسے لگتا ہے جیسے دیکھ کی بنی ہوئی بریانیوں اوپر سے پودینہ ڈالیں گے اس طرح سے گانش کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس اس طرح سے یہ دیکھئے تو میں نے پودینہ کی پتیاں تھوڑی سی ہاتھ سے توڑ کے ڈالی ہیں تلی ہوئی پیاز اوپر سے ڈال دیئے تو چلیے بس اب اسے کور کر دیتے ہیں اور بارہ منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے بلکل ہلکی فلم پر میں نے دم لگایا ہے تو یہاں پر بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے زبردست سی سٹیم نکل رہی ہے اور جو خوشبو اس کی آ رہی ہے تو بس بہت ہی بہترین خوشبو ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار چکن بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے کلر آپ دیکھئے چاول دیکھئے ایک دم کھلے ہوئے ہیں اور دکھنے میں جوسی لگ رہی ہے کتنی زیادہ بلکل ڈرائی نہیں لگ رہی ہے جیسے ایک دم ڈرائی بریانی ہوتی ہے وہ بلکل اچھی نہیں لگتی ہے کھانے میں ایک دم جوسی اور مزیدار فلیور والی یہ بریانی بنی ہے یہ دیکھئے یہ ایسی بریانی بنی ہے کہ جب آپ اسے کھانے لگیں گے تو ہاتھ روکنا مشکل ہو جائے گا اتنی مزے کی یہ لگتی ہے کہ آپ کھاتے چلے جائیں گے السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے آلو گوشت بنانے کی بہت ہی مزیدار ریسیپی لائی ہوں یہ اتنا مزیدار آلو گوشت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی اتنا لذیذ آلو گوشت کا سالن کبھی نہیں کھایا ہوگا میں گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور بنا کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا کیونکہ آلو گوشت ایک ایسی ڈیش ہے جو کہ ہر کسی کے ہاتھ سے اتنی اچھی نہیں بنتی ہے تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور بنا کر ٹرائی کرنا ہے میرے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آلو گوشت بنانے کے لیے میں نے گوشت لیا ہے آدھا کلو اور ہم نے یہاں پر بیف کا استعمال کیا آپ چاہیں تو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کو اور اگر چکن سے بنائیں گے تو اس کا میٹھٹ تھوڑا سا چینج ہوگا تو یہاں پر مٹن یا بیف آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھا کلو گوشت ہے دو میڈیم سائز کی پیاز کو رفلی کٹ لیا ہے اور تین میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیا ہے ٹیمارٹر آپ نے اس میں تھوڑے بڑے سائز کے ہی لینے ہیں کیونکہ جو آلو گوشت کا جو فلیور ہوتا ہے وہ ٹیمارٹر سے زیادہ اچھا ہے اب ہم نے مٹی کی ہنڈی لیے تو میں آج جو آلو گوشت کا سالن بنا رہی ہوں وہ مٹی کی ہنڈی میں بنے گا مٹی کی ہنڈی میں یہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور ویسے بھی ہیلڈی بھی ہوتا ہے سہت کے لیے مٹی کے برطن میں اگر کھانا بنایا جائے تو یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے ہماری سہت کے لیے اور ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے کھانے کا تو میں نے آپ یہ ایک بادیان کا پول لیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے تین تیز پاطلی ہیں دو بڑی لائچی ہیں دس سے بارہ کالی مرچ کے دانے ہیں اور چھے لانگ لی تو یہ ثابت گرم مسالیس میں چلے گئے تو اب ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے جب تک پیاس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے پیاس کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس مٹی کی ہنڈی نہیں ہے تو آپ اس کو نارمل برطن میں بھی بنا سکتے ہیں سیم اسی ریسیپی کو اپنے فالو کرنا ہے یہاں دیکھیں پیاس کا گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا تھا تو تب ہم نے اس میں گوشت اٹ کر دیا ہے اور گوشت ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم نے فرائے کرنا ہے جب تک گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں بہت ہی لذیذ مزیدار رالو گوشت بند کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے تو اس کو ہم نے خوشبودار بنانے کے لیے ہم اس کے لیے ایک سپیشل مسالہ بھی بعد میں بنائیں گے جو کہ اس کو چار چاند لگا دے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا اب میں اس میں ٹیمارٹر اٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹر اس میں تین درمیانے سائز کے لیے بڑے سائز کے تھے یہ ٹیمارٹر اور ان کو باریک کٹ کے میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے میں دہی نے اس میں استعمال کروں گی صرف ٹیمارٹر سے بنائیں گے سالن ہم تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈرائی مسالے ڈالیں گے پیسی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ پیسا ہوا زیرہ ڈالیں گے ایک چمچ اب میں اس میں کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں ایک چمچ یہ آپشنل ہے کلر کے لیے ہم ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں ورنہ پیسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں نمک حض ب ضرورت ڈالیں گے اور اب ہم اس میں لہسن کا پیسٹ ہے یہ عدرت نہیں ہے اس میں صرف لہسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے فریش پیسا ہوا ایک چمچ تو آلو گرش جب بھی بنایا ہے تو کوشش یہ ہی کیا کریں کہ مسالے آپ کے بلکل فریش پیسے ہوئے ہونے چاہیے جو بھی آپ اس میں یوز کر رہے تو لہسن ادرک تو آپ نے فریش ہی یوز کرنا ہے اس میں پیسا ہوا تو ابھی ہم نے اس میں صرف لہسن کا پیسٹ یوز کیا ہے فریش پیسا ہوا ایک چمچ تو اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت گل جائے میں یہاں پر تین گلاس کے برابر پانی اٹ کر رہی ہوں اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو اب ہم اسے تو چلیے اسے کور کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس کو پکاتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بیچ میں میں نے چمچ چلا کر چیک کر لیا تھا تو ایک گھنٹہ لگا ہے گوشت کو گلانے میں یہاں دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اس کا جو بھی پانی اسے ڈرائے کر لیں گے اور میں نے گوشت چیک کر لیا تھا یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیاز اور ٹیمارٹر جو ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا مسالہ بن کے تیار ہو رہا ہے تو اب ہم اس کا خوشبودار مسالہ تیار کریں گے اس کو مزدار بنانے کے لیے تو میں نے یہاں پر ادرک لی ہے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے اس کو اس طرح کاٹ کر اور ثابت دھنیا ہے ڈرڈ کھانے کا چمچ تین ہری مرچے ہیں تو ان کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس لیں گے اب میں نے یہاں پر آلو لیے تھے دو میڈیم سائز کے آلو ہیں یہ اور ہم نے اس طرح سے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر ڈالا ہے تو آلو کے ساتھ اب اس کو اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے خوشبودار اسپیشل مسالہ جو ہم نے پیس کر رکھا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں ادرک سابت دھنیا اور تین ہری مرچے تو ان کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے آلو گوشت میں اس کی جو خوشبو آتی ہے لیکن آپ نے شروع میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ جتنا مسالوں کو پکاتے ہیں تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے آپ نے یہ تینوں چیزیں بعد میں اس طرح سے ڈال لی ہیں جس ٹائم ہم بنائی کریں گے اس ٹائم پر آپ نے ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے یہ دیکھئے میں نے بنائی کر لی ہے تو جتنی اچھی بنائی کرتے ہیں اتنا ہی مزے کا آلو گوشت بن کے تیار ہوتا ہے تو اب اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جتنا آپ کو شوربہ چاہیے آپ اتنا ہی ڈال لیں تو میں یہاں پر بہت پتلا سا شوربہ نہیں بنا رہی ہوں ہم تھوڑا درمیانہ سا بنا رہے اگر آپ کو پتلا شوربہ پسند ہے تو آپ اور زیادہ پانی کی قوانٹیٹی اس میں بڑھا سکتے ہیں اب اسے کور کر دیتے ہیں دس منٹ کے لیے یا پھر جتنی دیر میں آلو گلیں گے بس اتنی دیر اس کو پکانا ہے تو یہاں اس کو پکاتے ہوئے دس سے بارہ منٹی لگے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو دکھنے میں ہی پتا چل رہا ہے کہ آلو بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آلو فوراں سے ٹوٹ رہے ہیں بہت ہی سافٹ ہو گئے ہیں تو بس آلو ہمیں اتنے ہی گل آنے تھے تو اب ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ پارڈر ڈالیں گے اس کی خوشپو کو مزید اور بڑھانے کے لیے پسا ہوا گرم مسالہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں ثابت بھی جاتا ہے اور ساتھ میں پسا ہوا بھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا کٹا ہوا ساتھ میں تین سے چار ثابت ہری میرچن ڈال دیں گے اوپر سے تو ان کی خوشپو بہت اچھی لگے گی اس میں تو چلیے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے تو یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی لذیذ شاندار مزیدار سا خوشپو دار دے گی آلو گوشت بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کو گرمہ گرم نان چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کے ساتھ چاول بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا لگے گا ضرور اس طریقے سے آپ سب بھی ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ سب کو کیسی لگی آج کی ریسپی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانسسٹینسی یہ دیکھئے اس میں بلکل ایسا نہیں ہے کہ پیاس ٹیمارٹر الگ سے نظر آ رہے ہوں بلکل پرفیکٹ اس کا شوربہ بن کے تیار ہوا ہے اور خوشپو کی تو آپ بات ہی نہیں کریں اتنی لذیذ اس کی بہترین خوشبو اس میں سے آ رہی ہے اور ذائقہ اس کا بہت ہی لا جواب تھا تو یہ بہت ہی مزے دار ریسپی ہے ضرور آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیے السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے چکن انگارہ بنانے کی بلکل اوریجنل ریسپی لائیوں یہ بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزے دار بن کے تیار ہوتا ہے اور دعوتوں کی شان ہے کیونکہ یہ بنتا بہت ہی مزے دار ہے اگر آپ نے اب تک چکن انگارہ بنا کر نہیں کھایا ہے تو ضرور میرے کہنے پر بنا کر ایک بار ٹرائی کیجئے اس کے آگے گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ بریانی کورما نہاری کڑھائی سب کچھ فیل ہو جائے گا جب آپ ایک بار چکن انگارہ بنا کر کھا لیں گے بہت ہی جوسی خوشبودار مسالے دار بنتا ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت ہی خوشبودار اور بلکل ایک دم نیو اسٹائل کا ہے جو کہ اس کو بہت ہی مزیدار بنا دیتا ہے تو چلیے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو چکن انگارہ کا سب سے پہلے ہم یہ ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ایک ٹیبل اسپون سابود دھنیا آدھا ٹیبل اسپون سانف آدھا ٹیبل اسپون زیرا کالی مرچے لی ہیں ون ٹی اسپون سوکھی لال مرچے چار ادت تین سبزلائچی اور ایک جواتری کا پورا پھول لیا ہے جائفل ایک ٹکڑا لے لیا ہے ایک جائفل کے چار حصے کی ایک حصہ ہم نے اس میں ڈالا ہے تو آپ نے بھی ایک چوتھائی ٹکڑا جائفل کا لینا ہے اور جواتری کا پورا ایک پھول لینا ہے اب اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے مسالے کو تو یہاں پر ہم نے ہلکا سا روست کرنا ہے اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بس اس میں سے خوشبو آنے لگے اتنا روست کیجئے گا اس کے بعد ہم مکسی کے جار میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کا فائن سا ایک پارڈر بنا لیں گے تو یہ مسالہ اس ریسیپی میں جارن ڈال دے گا لیکن صرف ابھی یہ مسالہ ہی نہیں اور بھی ایسے کچھ ہم اس میں سٹیپ کرنے والے ہیں جن کو جان کر آپ سب ہی حیران رہ جائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہونے والا ہے چکن انگارہ تو یہاں دیکھیں یہ مسالہ خوشبودار سا ہمارا بن کے یہ تو تیار ہو چکا ہے تو اب چکن انگارہ کو مزید اور مزیدار بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے کاجو اور بادام روستٹ کاجو ہے میرے پاس دس عدد کاجو ہیں دس سے بارہ اور اس طرح سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں دس سے بارہ بادام لیے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو بکسی کے چار میں ڈالیں گے ساتھ میں پانچ ہری مرچے ڈال دیں گے اور تلی ہوئی پیاز ہے تو میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں پیاز کو میں نے فرائے کر کے نکال لیا تو یہ اس میں ڈال دیئے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اتنا کہ یہ اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کا پیسٹ بن جائے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا ہے تو چلیے اب ہم اسے پیسٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب جو آئل بچا ہوا ہے کڑھائی میں جس میں ہم نے پیاز فرائے کی تھی اسی میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر چھے سو گرام چکن ڈال دیں گے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے یہ چکن اور آئل یہ وہی ہے جس میں ہم نے پیاز فرائے کر کے پہلے نکالی تھی تو یہاں پر آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ آئل ہے تو اس میں چکن کو اچھی طرح سے دیکھئے میں نے فرائے کر لیا ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں لہسہ ندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ون ٹیبلے سپون اور اچھی طرح سے اس کو فرائے کریں گے تو فرنٹس آج کی ریسپی کے لیے میں گارنٹی دے رہی ہوں کہ ایک بار ضرور میرے کہنے پر ٹرائی کر کے دیکھئے انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی اس ریسپی کی فین ہو جائے گی جب آپ ایک بار یہ بنا کر کھا لیں گے تو آپ بھول نہیں پائیں گے آپ بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اس ریسپی کو تو میں یہاں پر کچھ مسالے ڈال رہی ہوں سب سے پہلے اور دو ٹیمارٹر لیے ہیں ٹیمارٹر کا میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا کر ڈال دیا تو یہ تمام مسالے اس میں چلے گئے اب اس اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں تو نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے اب ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے چکن انگارہ کے لیے بہت ہی سپیشل مسالہ تیار کیا تھا تو یہ ڈال دیں گے اس میں صرف آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا ہے اس کو بنانے میں چھٹ پٹ سے آپ یہ بنا سکتے ہیں اور اس کی خوشبو کے تو بس کیا ہی کہنے جب آپ بنا کر ٹرائی کریں گے آپ بیلیف نہیں کر پائیں گے بہت ہی سوپر ٹیسٹی ریسپی ہے یہ تو چلیے اسے کور کر دیتے ہیں تین منٹ کے لیے تین سے چار منٹ تک اسے پکا لیتے ہیں جب تک اس میں ٹیمارٹر کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مسالہ جو ہم نے کاجو بادام ہری مرچ اور پیاس کو پیس کا رکھا تھا تو ہم یہ مسالہ اس میں ڈالیں گے ساتھ میں آدھا کب دہی اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں تو اچھی طرح سے اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہم مزید اور دس منٹ کے لیے پکائیں گے کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا یہاں پر تو دیکھئے میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تو بس اسے کور کر دیتے ہیں اور مزید ہلکی آنچ پر اسے پکا لیتے ہیں دس منٹ تک تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے آئل جو ہے اس کا وہ بلکل سرفیس پر آ چکا ہے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر ہم نے اسے بلکل ڈرائے نہیں رکھنا ہے ایک دم بھنا ہوا نہیں بنانا ہے کچھ اس طرح کا اس میں اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے اس کی جو گریوی ہے اس طرح کی ہونی چاہیے تو یہ مسالہ اس کا بہت ہی زبردست لگتا ہے اس میں تو ابھی اس میں ہم ایک سٹیپ اور مزید کریں گے تو یہاں پر چکن انگارہ ہے تو اس کو ہم لگائیں گے اس موک تو اس میں میں دیکھئے بیچ میں ایک پیالی رکھی ایک کوئلہ گرم کر لیا اچھی طرح سے اوپر سے آئل تھوڑا سا ڈالا اب اسے جلدی سے کور کر دیتے ہیں اور اس میں اچھا سا سموکی فلیور آنے تک اسے ہم اسی طرح بند رہنے ہمارا بہت ہی مزیدار سا چکن انگارہ بن کے بلکل تیار ہے یہ دیکھئے آپ لوک اس کی چیک کیجئے دیکھتے ہی موہ میں پانی آرہا ہے اور آپ اس ریسیپی کو دعوتوں کے لئے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے دال چاول بنانے کی ایک بہت منفرد سی ریسیپی لے کر آئی ہوں دال چاول تو آپ نے کئی بار بنا کر کھائے ہوں گے لیکن گیرنٹی ہے اس طریقے سے آپ نے دال چاول بنا کر کبھی نہیں کھائے ہوں گے یہ بہت مزیدار ریسیپی ہے اور یقین کیجئے اس کے آگے آپ چکن گوشت مچھلی بھی بھول جائیں گے جب آپ یہ والی دال بنا کر اس طریقے سے کھائیں گے بہت لذیذ یہ دال بنتی ہے آج میں نے کھڑے مسور کی دال بنائی ہے اسے ملکہ مسور کی دال بھی کھا جاتا ہے تو آج اس دال کو بنانے کی ریسیپی میں آپ سب کی بے حد فرمائش پر لائیوں بہت زیادہ میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہمیں کھڑے مسور کی دال بنانے کا طریقہ بتائیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس دال کو کس طریقے سے بنانا ہے اس کے لیے ایک کپ میں کھڑے مسور کی دال لی ہے اور اسے میں نے اچھی طرح دال بھی کہتے ہیں کالی مسور کی دال بھی کہتے ہیں تو جو بھی آپ کہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور ایک کپ یہاں پر دال لی ہے یعنی کہ دو سو بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں بھاگ اکٹے ہوئے تو چلیے پکانا شروع کرتے ہیں آج میں مٹی کی ہانڈی میں پکا رہی ہوں مٹی کی ہانڈی میں بہت ہی زبردست دال بنتی ہے اس میں مسترڈ آئل ڈالا یعنی سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے ایک چوتھائی کب بس تھوڑا سا آئل لیا ہے کیونکہ باقی آئل ہم لاسٹ میں بھی اس میں استعمال کریں گے بھگار میں تو اس لیے تھوڑا سا آئل بس ہم ہی آئل چاہیے جیسے ہی آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو ہم نے اس میں یہ مسال ڈال دی ہیں ساتھی میں ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹے سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاز اچھی طرح سے اسے ملا لیں گے بہت ہی زبردست مسالہ بھون کر یہ دال بنتی ہے اور اس دال کو آپ گیرنٹی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے لہسن کی سات سے آٹھ جویں لیے تھے بلکل بارک چاپ کیے ہوئے اس طرح سے آپ نے بھی لہسن آپ نے فریش بلکل لینا ہے بارک چاپ کیا ہوا پہلے سے پیسا ہوا لہسن کا استعمال نہیں کرنا ہے اب اسے مزید اور فرائے کریں گے تو یہاں دیکھ بڑی زبردست سی خوشبو آگئی ہے اور پیاس کا گولڈن کلر ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر بارک کٹے ہوئے اس سے پہلے بھی میں نے کھڑے مسور کی ریسیپی پچھلے سال مسالے شامل کرنے آدھا چمچ حلدی پارڈر اور ایک ٹی سپون پر کٹی ہوئی لال میرچ آدھا چمچ پسا ہوا زیغہ ڈال دیں گے مسالے اس میں چلے کے نمک ساتھ میں ڈال دیں گے حضر ضرورت اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے آکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے مسالوں کو اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکا لیتے ہیں مسالہ اچھی طرح پک چکا ہے اب اس میں ہم دال شامل کر دیں گے اور اب اس ہم اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں مکس کرنا ہے بہت زیادہ اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اتنا کہ یہ دال اچھی طرح سے پک جائے تقریبا میں نے یہاں پر چار گلاس کے قریب پانی شامل کر دیا ہے تو اب اس ہم ہٹا دیں گے یہ دیکھ ہے اس طرح سے جھاک کو دال میں سے ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس سے کور کر دیں گے اور دال کو پکائیں گے چالیس منٹ تک اس وجہ سے مٹی کی ہانڈی میں دال بہت جلدی پک جاتی ہے کیونکہ مٹی کی ہانڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی کھانا وہ بہت دیر تک گرم رہتا ہے تو یہاں چالیس منٹ کے لیے دال ہماری پک رہی ہے تو یہاں پر دیکھئے چاول پکانے کے لیے آئیل لے لیا ہے آدھا کپ اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹے سائز کی باری کٹی ہوئی پیاز بھگا رہے چاول اس دال کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں تو میں بھگا رہے چاول بنا رہی ہوں یہاں دیکھئے پیاز کا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں تین کپ میں نے چاول لیے ہیں پانچ کپ میں پانی شامل کر رہی ہوں چاول باسمتی لیے ہیں تین کپ چاول ہیں ہمارے پاس اب اس میں نمک ڈال دیں گے حضر ضرورت نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے پانی میں اس کے جب یہ مکس ہو جائے تو آپ ٹیسٹ چکے ہیں اب میں نے چاول شامل کر دی تو اسے اچھی طرح پکا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ پانی اس کا کافی حد تک ڈرائ ہو چکا ہے اور دال چاول کے ساتھ ہمیشہ چاول تھوڑے سوفٹ گلے ہوئے اچھے لگتے اور یہاں پر میں اسے دم لگا دیتی ہوں دس منٹ کے لیے تو دال یہاں پر دیکھ لیتے ہیں چالیس منٹ دال کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنا زبردست تھی اس میں سے اس ٹیم نکل گئی ہے جیسی ہم نے ڈھکن کھولا ہے اب میں آپ کو دال کا ایک گھوٹنی جو ہوتی ہے دال گھوٹنے والی اس سے تھوڑا سا ایک دو منٹ تا خالی سے ہلکا سا چلانا ہے تاکہ دال اور پانی الگ الگ نہ دیکھے اس کی بالکل پر فیکٹ کنسسٹنسی آجائے لیکن یہاں پر دال کو زیادہ مت گھوٹیے گا دال کا دانہ ثابت بھی دکھنا چاہیے کچھ دال اس میں پیس چانی چاہیے اور کچھ کھڑی رہنی چاہیے تاکہ یہ دکھنے میں اٹریکٹف لگے اور خوبصورت لگے تو یہاں دیکھیں میں نے اس طرح سے ایک سے دو منٹ تک بس تھوڑا سا گھوٹنی کو چلایا ہے اور یہ دیکھئے بلکل یہ زبردست دال بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کے لئے بھگار تیار کر لیتے ہیں دال کا خوشبودار تڑکہ لگانے کے لئے میں یہاں پر تڑکہ پہن لیا ہے اس کے بعد زیرہ ڈال دی ساتھ میں چار میرچے لیے میرچوں میں کٹ کا نشان لگا ہے پہلے اگر آپ ایسے ہی میرچیں ڈال دیں گے تو اس میں پھر وہ اگدم سی چٹکنے لگ جاتی ہیں اور چھیٹے آتے ہیں تو گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائے کر ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور پسا ہوا گرم مسالہ پارڈر آدھا چمچ ڈال دیں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو لیجیے جناب ہماری بہت ہی مزیدار سی کھڑے مسور کی ڈال بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھ ہے انتہائی خوشبودار بہت ہی لذیذ ڈال بنی ہے یہ دیکھ ہے تو چلی ہم چاول بھی دیکھ لیتے ہیں چاول کو دم پر لگائے ہوئے بارہ منٹ ہو چکے ہیں مکس کر لیں گے ماشاء اللہ دیکھ بہت ہی زبردست کھلے ہوئے چاول بنے ہیں یہ دیکھ ہے تو چلی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں زبردست لگ رہی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اتنی مزدار یہ دال بنی ہے کہ کھانے والوں کو آجائے گا مزہ تلی ہوئی مرچوں کے ساتھ بہت ہی زبردست ہی لگتی ہے تو چلی ہم اسے سرف کر لیتے ہیں ساتھ میں میں نے کھیرہ تھوڑا سکارٹا ہے پیاز ہے آپ چاہیں تو اچار بھی ساتھ میں اس کے سرف کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی زبردست آسان سی ریسپی ہے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چکن نہاری بنانے کی ریسپی اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اتنی مزیدار چکن نہاری اور وہ بھی گھر کے مسالوں کے ساتھ چکن نہاری بناتے ٹائم ہم جو غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نہاری میں وہ ذائقہ نہیں آتا ہے جو ہم بزار سے لے کر کھاتے ہیں تو بہت اہم ویڈیو ہے آج کی تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ گا پورا فل واج کی جی گا تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک سپیشل مسالہ تیار کرنے والے ہیں اور یہ مسالے کی جو میں آپ کو میجر منٹ بتا رہی ہوں سانف ون ٹیبل سپون سابود دھنیا اور یہ تیز پاتے یہ میں لیے دو آداد اس طرح توڑ کر لیے ہیں اور سانف کا جو فلیور ہے اس میں سب سے زیادہ اسی کا فلیور اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے ون ٹیبل سپون لیے دو چھوٹی الائچی لیے دو بڑی الائچی لیے جائفل جو 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 چھوٹی 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 کر لے آپ نے ایک ٹکڑا لینا جو جو سٹکس لینی بلیک پیپر کالی بیرچ پندرہ سے بیس ادت پانچ لونگ کالونج چوتھائی چمچ اور ساتھ میں یہ لی فل فل تو یہ آسانی سے آپ کسی بھی حکیم یا پنسار کی شاپ سے مل جاتی چکن نہاری کا یہ مین انگریڈنٹ ہے یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ضرور ڈالیں اس سے چکن نہاری کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے میں یہاں پر چار اسٹکس لی ہیں فلفل کی اور ان تمام مسالوں کو اب ہم مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور پیس لیں گے تو میں آپ سٹور کرنے کا بھی طریقہ اس میں بتا دوں گی کہ کس طریقے سے آپ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ جو میں نے مسالے آپ کو دکھائیں ہے یہ ایک کلو گوشت کا مسالہ ہے یہ تو آپ نے اتنا مسالہ آپ کا یہ ایک کلو گوشت کے لیے بلکل پرفیکٹ کہے گا یہاں پر دیکھئے میں نے مسالے کو پیس لیا ہے اب میں اس کو ایک بال میں نکال لیتی ہوں اور باقی کے مسالے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے ہوئی لال مرچ کا پارڈ ایک چمج مرچ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں مرچ اپنی فیملی کے ٹیسٹ کیا اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو میں نے ایک چمج ڈالی ہے یہ پر فیکٹ ہے ایک چوتھائی چمج حلدی میں نے ڈالی ہے ایک چمج نمک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سونٹ ہے یہ پیسی ہوئی یعنی سوکھی ہوئی ادرک اس کا پارڈر میں نے ڈالا ہے چوتھائی چمج اب ہم اس میں آدھا چمج کے چینی ڈالیں گے تو اس میں چینی ضرور ڈالی ہے اس سے مسالوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بیلنس ہو جائے گا تو اب ہم نے ان تمام مسالوں کو ملا لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ یہ مسالہ زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سٹرک ایسی ڈیانی کے ٹارٹری جو ہوتی ہے وہ آپ تھوڑی سی ڈال لیں اس میں ایک چھٹ کی بھر اور آپ اس ایر ٹائٹ کنٹینر جار میں ڈال کر آپ اس پانچ سے چھے مہینے کے لیے سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ میں نے یہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو چلیے اب ہم نہاری بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں ہم آئل لیں گے میں نے آئل لے لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاز پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاز کا گولڈن کلر ہو چکا ہے لائٹ لائٹ سا تو اب ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے ایک کلو میں نے چکن لی ہے اور جو مسالہ تیار کیا ہے یہ بھی ایک کلو چکن کا ہے تو آپ نے مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی کوانٹیٹی میں کیا چیز جالی ہے تو آپ نے اسی طرح سے یہ مسالہ بنانا ہے تو آپ کی چکن نہاری بہت ہی بیسٹ بنے گی اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ کا پیسٹ ٹال رہی ہوں ایک چمج اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں جب تک چکن کا چینج نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے تین منٹ تک اچھی طرح چکن کو فرائے کیا اس کے بعد جو ہم نے مسالہ پیسا تھا وہ ایڈ کر دیا کیونکہ یہ جو مسالہ ہے اس کو ہم نے بھون کر نہیں لیا کچھ ہم نے کچھ سانف ثابت دھنیا زیرا سارے مسالے کچھ لیے تو اس جگہ ہم نے اس کو لازمی اس طرح سے بھون تے ہوئے پکانا ہے تاکہ مسالوں کا کچھ پن بھی ختم ہو جائے اور ان کا فلیور نکل کر آئے بہت ہی اچھا سا تو اتنا بھی مت پکائیے گا کہ یہ جل کے کالے ہو جائیں بس آپ نے ہلکا سا روست جیسے کرتے ہیں مسالوں کو اتنی دیر پکانا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پانی تو شامل کیا نہیں ہم نے ڈائریکٹ ایسے ہی اس کو پکایا ہے تو بس ایک ہے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے ڈھک کر پکائیں گے پندرہ منٹ تک اسے ہم ایسے ہی پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے کھول کر دیکھ لیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر چکن دیکھئے کتنی اچھی گل چکی ہے یہ دیکھئے ہڈی نے گوش چھوڑ دیا ہے الگ سے دکھنے میں ہی پتہ چل رہے کہ چکن اس میں گل چکی ہے چکن کو ویسے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بنیز بیف کے اس میں کافی ٹائم لگ اس کا ذائقہ بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے جب بھی آپ چکن کی نہاری بنائے تو اس میں بیسن ریٹ کیا جاتا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں گھٹلی وغیرہ نہ بنے اب نہاری ایک چیز اور بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر بیسن کی جگہ پر جو چیز یوز کر سکتے ہیں وہ ہے چنے بھونے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں اس کو پیس لیں مکسی کے جار میں اور اس کا پارڈر بھی اس میں ڈال دیا اور بائل آنے لگا ہے جتنی آپ کو مقصد چاہیے گاڑا پن آپ اتنا ہی رکھیں تو نہاری جوتی وہ تھوڑی گاڑی ہو تب ہی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے تو اس کو ابھی ہم مزید اور پکائیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہلکی آج پر یہاں پر اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ کھانے میں اتنی مزیدار ہے کہ اس کے آگے ریسٹورنٹ کی نہاری بھی بلکل پھیکی پڑ جائے گی اور آپ کہیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی اتنی مزیدار نہاری نہیں کھائی ہے وہ بھی چکن کے ساتھ کیونکہ بیف کی نہاری تو بھی کافی مزیگی بن جاتی ہے لیکن چکن کی نہاری اتنی اچھی نہیں بند پاتی ہے لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گی تو اس نہاری کا جو جوڑ ہے وہ ہے تندور والے روٹی کے ساتھ تو آپ بھی اسی طریقے سے کھائیں اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے نہائی لذیذ خوشبودار سا وائٹ مٹر پلاو بنانے کی ریسیپی لائی ہوں مٹر پلاو بنانے کا ایسا طریقہ آپ بتاؤں گی کہ جو بھی کھائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے چکن پلاو بنائے جیسا چکن پلاو کا ہوتا ہے بہت خوشبودار مزےدار بنتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو ایک سپیشل گائیتہ بتاؤں گی جو اس مٹر پلاو کو لگا دے گا چار چان بہت ہی مزےدار سی آج کی ریسیپی ہونے والی ہے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی اتنا لذیذ وائٹ مٹر پلاو کبھی نہ کھایا ہو گیرنٹی ہے جب ایک بار میں ہی بنائیں گے تو آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے اور کھانے والوں کے مو سے نکل جائے گی آپ کی تعریف کے لگ جائیں گے امبار جب آپ بنا کر کھائیں گے یہ وائٹ مٹر پلاو تو واش کرنے کے بعد میں نے بھیگ نے کے لیے رک دیا ہے 20 سے 25 منٹ تک چاول کو اچھی طرح سے بھگو لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول بہت اچھے کھلے ہوئے بنتے ہیں مٹر یہاں پر میں لیے آدھا کلو آدھا کلو مٹر کے دانے ہمارے پاس ایک بڑے سائز کی ہم نے پیاز لی ہے باگ اکٹی ہوئی تو چلیے پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹر پلاو بنانے کے لیے کڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے 3 4 cup آئیل لے لیا ہے اور اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے کریسپی پیاز فرائی کرنی ہے تو یہاں میں اسے گولڈن فرائی کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں پیاز کا گولڈن کلر آ چکا ہے بہت زبردست سی کریسپی پیاز ہمارے فرائی ہو چکی ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کا جو آئیل ہے وہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو بچا ہوا آئیل ہے اس میں ثابت گرم مسالے ڈالیں گے لانگ لیے سات سے آٹھ دانے اور سات میں بادیان کے پول یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تقریباً چار بادیان کے پول زیرا لیا ہے ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ ثابت زیرا ہے اور گرم مسالے زیادہ کوانٹیٹی میں جاتے ہیں تب ہی اس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے تو ہلکا ہم نے سب سے پہلے گرم مسالوں کو کڑکڑا لینا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون یا پھر ایک بڑا چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ آپ نے ڈالنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی مکس نہیں ہے تو اگر آپ پانی کے ساتھ فریش پیس رہیں تو پھر آپ تین چمچ ڈال دیجئے گا اسے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے مٹر پلاو میں آئیل میں ہم نے دیکھ اچھی طرح سے لہسن کو فرائی کر لیا اب میں یہاں پہ ساتھ سابت حریمیٹ چلیئے انہیں بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا بھی فلیور آئیل میں بہت ہی زبردست آج اور اب ہم اس میں مٹر کے دانے شامل کر دیں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک ان کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں میرے کہنے پر ضرور آپ لوگ اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کہ ہم اس میں کیا چیز ایسی ڈالیں گے کہ یہ بہت ہی ضائقے دار ہمارا مٹر پلاو بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں نے مٹر کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ایک سے ڈیرڈ منٹ تک اس کو فرائی کیا اب میں اس میں اتنا پانی شامل کر گئی ہوں چاول اچھی تر ہاں سے پک جائیں چار کپ میں نے پانی کے شامل کیے ہے ڈیرڈ ٹی سپون میں نے نمک شامل کر دیا ہے اور اب اس کو ضائقے دار بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے سیکرٹ انگریڈنٹ بھر کے چکن پاورڈر ڈالیں گے اور جیسے ہی میں ڈالوں گی آپ کلر بھی دیکھئے گا اس کا جیسے میں مکس کر لیتی ہوں تو بلکل دیکھئے کلر ایسا ہوگیا ہے جیسے ہم چکن کی یخنی بناتے ہیں تو اس کا کلر ہوتا ہے سیم وہ ہی ریزلٹ آ چکا ہے اس کا اور اس سے ہمارا جو پلاو ہے وہ بہت ہی ذائکے دار بنتا ہے کھانے میں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم چکن پلاو کھا رہے ہیں اب اس میں ہم چاول چامل کر دیں گے جیسے ہی پانی میں بوائی لانے لگا اس میں چاول ڈال دی اور نمک یہاں پر آپ ضرور ٹیسٹ کر لیجئے گا آپ کو کم لگے تو آپ مزید اور ڈال سکتے ہیں نمک لیکن شروع میں کم ڈال لیے گا کیونکہ چکن پاورڈر میں بھی نمک موجود ہوتا ہے اوپر سے تھوڑا سا فریش کٹا ہوا پودینہ ڈال گے ہونے لگا ہے اور چاول ہمارے 80% یہاں پر پک چکے ہیں اچھی ترہا سے یہ دیکھئے بہت تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اب ہم اس میں تلی ہوئی پیاز چا لیں گے تھوڑی سی اور کچھ پیاز ہم بچا لیں گے تو چلیے اسے اب ہم دم پر لگا دیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پر 10 سے 12 منٹ کے لیے دم لگانا ہے تو جب تک کہ ہم نے پلاؤ کو دم پر لگایا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے رائتہ تیار کر لیتے ہیں رائتہ بنانے کے لیے ایک پاؤ بنے دہی لیا اور اسے ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں بیٹر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر گئی ہوں تو یہ دہی ہمارا بہت ہی زبردست سا بیٹ ہو چکا ہے اگ دم کریم کی طرح اب اس میں ہم کچھ چیز کریں گے اس میں شمج کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی سپرنکل کر دیں گے یہ بھی دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور نمک تھوڑا سا ڈالیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں بائٹ مٹر پلاو کے ساتھ یہ رائیتہ بہت اچھا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے تو یہ دیکھئے اس میں مسالے ہم نے ڈال دی ہیں سارے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم یہ تھوڑی سی ہم نمی کھیرہ لیا ہے پیاز لی اور ٹیمارٹر جو سالات کا سامان ہوتا ہے اس طرح بلکل بارک بارک کٹ کے لیا ہے تو اس طرح سے بارک چاپ کی ہوئی یہ تمام چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور اب اس سے بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے اور ہم تھوڑا سا فریش کٹا ہوا پودینہ ڈال لیں گے تو لیجئے ہمارا یہ بہت ہی مزیدار سا رائطہ بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ وائٹ مٹر پلاو کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پر بارہ منٹ تقریبا ہو چکے ہیں دم پر لگائے ہوئے تو چلی ہم کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھ ماشاءاللہ اس کی بیک دیجئے گا آپ کی پوری فیملی خوش ہو جائے گی اتنی آسان ریسپی ہے اور انتہائی لا جواب ریسپی ہے اس طرح کا پلاو ایک بار بنا کر کھائیں گے تو بار بار کھائیں گے اور پوری فیملی آپ کی خوش ہو جائے گی یہ دیکھ میں اسے ڈش آؤٹ لگتا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا آئل اس میں میں نے زیادہ استعمال کیا ہے اس سے یہ بہت زیادہ جوسی اور مزے کا لگتا ہے اوپر سے تلی ہوئی پیاز ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم نے اسے سرف کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں کتنا جوسی مزے دار سا یہ وائٹ مٹر پلاو دکھنے میں لگ رہا ہے یقین کیجئے کھانے میں بھی مزے کا بنا ہے تو اس پلاو کو آپ نے اس رائطے کے ساتھ سرف کرنا ہے آپ اسے دعوتوں میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہے آئی hoop کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی